جی سوال یہ ہے کہ رات کو جھاڑو دینا کیسا ہے اور رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت آئی ہے یا اس بارے میں کوئی کراہت آئی ہے اس بارے میں وضاحت کیجئے جی دیکھئے قرآن و حدیث میں جھاڑو رات کو دینا رات کو ناخن کاٹنا رات کو صفائی کرنا اس بارے میں کوئی ممانعت کوئی قواہت کوئی کراہت کی کوئی حدیث کوئی فرمان خدا نہیں ہے یہ اس طرح کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ رات کو جھاڑو دے گے تو رات کو جیسے گھر سے جھاڑو دو گے تو برکت کا بھی جھاڑو دیا جائے گا رات کو ناخن کاٹو گے بے برکتی آئے گی بھئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اب عام طور پہ آپ حرمین شریفین میں دیکھیں وہاں پہ دن کو بھی صفائی ہوتی ہے رات کو بھی صفائی ہوتی ہے بزاروں میں عام طور پہ ہوتی رات کو صفائی وہ تو دن کو کھلے رہتے ہیں تو وہاں بھی پھر ساری بے برکتی آ جائے اسی طریقے پہ جو کوئی مجبوری ہوتی ہے گھر میں مساجد کے اندر بھی عام طور پہ دن کو نمازی وغیرہ ہوتے ہیں تو رات کو بھی کئی خادمین عزرات صفائی کرتے ہیں تو اس لئے صفائی رات کو کریں یا دن کو کریں شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے واقعی اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انتظامی امور میں یہ سستی ہے کہ انسان صفائی کو رات تک لیٹ کیے رکھے کہ گھر کی صفائی رات تک لے جائے سارا دن گھر گندہ رہے تو گھر کو صاف سترے رکھنا چاہیے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتظامی ادو امور پر سستی ہے انتظامی طور پر سستی ہے سستی اچھی بات نہیں ہے اور رات کو ناخن کاٹنا یہ بھی کوئی منع نہیں ہے اس میں کوئی قواہت کی بات نہیں ہے بلکہ بعض حضورکوں کے بارے میں تو آتا ہے وہ شب جمعہ میں یعنی جمعہ کی رات میں ہی وہ جمعہ کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اپنے بار سی صحیح کر لیے اپنے ناخن کاٹ لیے تاکہ جمعہ والے دن پورا جمعہ پورا دن اللہ کی عبادت کے عمد گزر جائے اس لئے رات کو ناخن کاٹنا رات کو صفائی کرنا اس میں کوئی بے برکتی والا پہلو نہیں ہے کوئی ایسا چکر مکر نہیں ہے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اللہ پاک دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے